کسان کارڈ کیا ہے اس میں کون کون سے لوگ ابلائی کر سکتے ہیں اس میں الیجیبل کا دائرہ کار کیا ہے کسان کارڈ سے آپ کو کیا کیا فیادہ حاصل ہوں گے اور یہ آپ کو کیسے ملے گا کسان کارڈ میں آپ کو ابلائی کیسے کرنا ہوگا اگر آپ ان تمام سوالہ کے جواب جاننا چاہتے ہیں آئی ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یان علی ہوں اور آپ میرے یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں ریال سپر باقیزان ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ بین اسرینے کو سپورٹ پروگرام رساس پروگرام رساس ریشن پروگرام امت کارٹ پروگرام گسان کارڈ پروگرام مزدور کارڈ پروگرام اور دگر اکمت وقت تخرج جو اندادی پروگرام جاری ہوتے ہیں اگر آپ ان تمام دادی پروگرام کے اپڈیٹ بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان تمام دادی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں لائک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں وڈیو کو لائک کر دیں اس علاوہ اگر آپ لوگ کو کسی بھی قسم کوئی سوال ہو تو آپ لوگ نیچے کومیٹ کر سکتے ہیں کہ پھر اگر آپ لوگ مجھ سے ورسپ پر آپ تک کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں ورسپ گروپ کا لینک مدیود ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل کی جانے سب سے پہلے میں آپ کو اتاتا ہوں کہ کسان کارڈ سے آپ کو کیا کیا فیدے حاصل ہوں گے جن افراد سے کسان کارڈ بن جائے گا ان کو ڈیڑھ لاکھ کے خات اور بیگ دیے جائیں گے جن کو کسان کارڈ ملے گا ان کو بلا سود کردے دیے جائیں گے اور اس کے لیے تین سو عرب روپے مختص کر دیا گیا ہے اس میں پانچ لاکھ کسانوں کو شامل کیا جائے گا یعنی پانچ لاکھ کسانوں کے کسان کارڈ بنائی جائیں گے کاشت کار حضرات ایک لاکھ روپے سے بیڑھ لاکھ روپے تک بلا سود کردہ حاصل کر سکیں گے چھوی اکر پر آپ کو تیس ہزار پر کردہ دیے جائے گا یعنی اگر آپ کا ایک اکر رکبہ ہے یعنی ایک کلہ رکبہ ہے تو آپ کو تیس ہزار پر بلا سود کردہ دیے جائے گا تاکہ آپ فصل لگائیں گے اس کے بعد ان کو کردہ واپس کر دیں گے اس میں ایک اکر سے لے کر تیرہ اکر رکبہ رکھنے والے افراد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لئے جن افراد کی زمین ہوگی ان کا ریکارڈ پنجاب لینڈ ریکارڈ میں موجود ہوگا اور شناختی کارڈ نادرہ کے مطابق بناوا ہوگا اس میں اپلائی کرنے کے لئے سمبل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ نے اپنا موبائل اٹھانا ہے اپنے موبائل سے ٹیکس میسے بھیجانا ہے وہاں پر آپ لوگ نے لکھنا ہے پی کے سی سبیستے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کارڈ نمبر لکھنا ہے اور اسی سطر پر آپ لوگ نے سینڈ کر دینا ہے پہلو تو جن لوگ کا ریکارڈ لینڈ ریکارڈ میں موجود نہیں ہے ان کو بتائیں گے کہ آپ کا ریکارڈ ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے اور جن لوگ کا رکبہ تیرہ اکر سے زیادہ ہوگا ان کو یہ میسے جائے گا کہ آپ لوگ کا رکبہ تیرہ اکر سے زیادہ ہے ہم آپ کو اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے اور باقی تیت اور تیسری کٹیگری ہے جن لوگوں کا رقبہ ایک اکر سے لے کر تیرہ اکر کے درمیان ہوگا ان کو یہ میسج آئے گا کہ آپ کی درخواست کامیابی کے ساتھ مسئول ہو گئی ہے ہم جلد بھی آپ سے رابطہ کریں گے اور ان کے نمبر پر دوبارہ میسج آئے گا کہ آپ لوگ تمام اپنے ڈاکومنٹ سے لے کر پنجاب بینک میں جمع کروائیں تاکہ آپ کا کسان کارڈ جاری کیا جا سکے امید ہے کسان کارڈ کے بارے مکمل انفارمیشن آپ کو پتہ چل گئی ہوگی آج پوری یہی تک بہت جلد اگلیوٹی کے ساتھ ملیں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنے بہت سارے رکھی کے حال پاکستان زندہ پاکستان